آج ہمارے معاشرے میں ایک عجیب اچھوت قسم کی بیماری پھیل گئی ہے اگر کسی کی بیٹی بیوہ ہو گئی ہے شادی ہوئی ہے کچھ عرصے میں بیوہ ہو گئی ہے یا اس بیچاری کو طلاق ہو گئی ہے متلکہ ہے میں اپنی ماں و بینوں کی خدمت میں جھولی پھیلا کر کہہ رہا ہوں یہ کبھی اپنے بیٹوں کو نہ سکھانا ادھر رشتہ نہ کرو وہ تو بیوہ ہے ادھر رشتہ نہ کرو وہ متلکہ ہے کیوں اگر کوئی خاتون بیوہ ہو گئی ہے اس سے کوئی رشتہ نہ کرے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پہلی شادی جو کی ہے وہ ایک بیوہ خاتون سے کی ہے تو بیوہ خواتین کے رشتے لینے چاہیے بیوہ خواتین کو معاشرے میں اچھوت نہ سمجھیں اسی طرح متلکہ خواتین کو اچھوت نہ سمجھیں میں عرب میں رہا ہوں میں عرب کے ماحول کو جانتا ہوں عرب کے معاملات کو جانتا ہوں پوچھتے نہیں ہیں کہ طلاق پہلے کیوں ہوئی ہے ہمارے ہاں جس کو طلاق ہو جائے مرد تو پارسا بن کے بیٹھ جاتے ہیں جیسے اسے کچھ لو ساری تکلیف عورت بچاری کے سر پہ گر جاتی ہے ایک طلاق تھا یہ خراب ہو سی نعوذ باللہ یوں کیوں نہیں کہتے کہ مرد سے اس نے طلاق لی اس کا مرد خراب ہوگا ساری برائی خاتون کے سر پہ ساری برائی عورت کے سر پہ یہ انتہائی جرم کی بات ہے تو لہٰذا اگر آپ کو مزاج پسند ہے بیوہ سے شادی اپنے بچوں کی کرائیں تو کوئی منہ نہیں اس طرح متعلقہ سے کرائیں تو کوئی نہیں مسئلہ